بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر ہی ایسے ہوں گے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں فٹ فٹ ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں ادھر خوبصورت سی صبح کو ادھر آ گئے ہیں ہم ایک اچھے سے محول میں گاؤں کا محول ہے دہاتی محول ہے بہت اچھا ہے جی میں آپ لوگوں کو پورا دکھاتی ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے روکیسٹ ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبانا تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹفیکیشن باروقت ملتا رہے جی یہ دیکھیں جی باہر کا سین ہے اتنی دھوند ہے اب یہ صبح صبح کا ٹائم ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ صبح صبح کی یہ خوبصورت صبح دکھا دوں یہ دیکھیں باہر سے ہم آئیں تو ہاتھ پاؤں اتنے ٹھنڈے ہو گئے ہیں اوف اللہ یخ ہو گئے ہیں یہ آگ چلائی ہے اتنا سکون آگیا ہے اوپر ہانڈی رہا کے دیئے اب یہ کیا بنانے لگی ہے پہلے ہاتھ تو گرم کرنے دیتی اچھا یہ ساکھ بنا رہی ہے یہ مکھن بیچ میں ڈال دیا ہے ساکھ کا تڑکہ لگانے کے لیے اس سے مزہ دوبالا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا مزہ ہی آ جا جائے گا ناشتے میں جی ما شاء اللہ بہت خوبصورت لگ رہا جی مزے دار بھی ہوگا چکھ لیتے ہیں تو پھر بتاتیوں کتنا مزے کا جی فٹا فر سے اچھی طرح اس کا تڑکہ لگا دھوہ دار مزے دار خوشبو والا ساکھ اور ادھر سا سا یہ لسی بنائے جا رہی ہے جی الیکٹرونک جو ہوتی ہے جی وہ بجلی کی مشین ہاں جی آپ کو سمجھ آ گئے ہوگی یہ ادھر سوچ لگانا ہے اور ایسے چلا دینا جی دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دانا ہے جی خود بخود مکھن کٹھا ہو جائے گا جی اوپر ادھر چلے کے اوپر اب چڑھا دیئے جی چائے پانی میں دودھ نہیں ملا رہی ہے دودھ میں پانی ایک ہی بات ہے جی چائے بن رہی ہے جی ادھر ساگ تیار ہو گیا جی نیچے اتار دیا ہے تو ابھی تک بھی یہ دھومہ آ رہا اتنا گرم ہوتا ہے نا ہانڈی میں ہی تیار کیا ہوا یہ بہت مزہ آتا ہے آگ کا ساگ بنا ہوا اور یہ ایک دو یہ دو دو تین ڈال دی ہیں جی یہ کیا ڈال ہے جی چائے میں جو ڈالتے ہیں پتی اوپر سے ڈال دی ہے چینی یہ بہت ہی مزہدہ چائے بنیں گی بلکل خالص دودھ کے ساتھ ہے یہ خالص دودھ کے ساتھ چائے تیار کی ہوئی ہے آپ لوگوں کے بلکل سامنے ایسے پھینٹ پھینٹ کے بنا رہے ہیں جی پھینٹی لگانے سے چائے اچھی مکس ہو جاتی ہے اچھی خوبصورت مزہد کی بن جاتی ہے جی اب دیکھتے ہیں جی یہ دودھ آ گیا جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ بلکل تازہ ترین دودھ ہے یہ دھوان آ رہا ہے آگ کے اوپر نہیں رکھا ہوا ہے کعوب سے چوکے رکھا تھا میں نے کہا یہ بھی دیکھ لوں جی ما شاء اللہ کتنا خوبصورت خالص چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور ادھر یہ دیکھیں مکھن بھی آ گیا جی اب یہ دوسری بات جی نکالتی ہے کیونکہ اب بھی اور کام بھی اس کا پڑا ہوا یہ ساتھ ساتھ روٹیاں بھی تیار کر رہی ہے یہ دیکھیں ہاتھ کے اوپر میں تو ایسے بیلنے کے ساتھ روٹیاں بیلتی ہوں نا تب بناتی ہوں یہ ہاتھ سے پیڑا بناتی ہیں اور ماشا اللہ اور اتنی پیاری بری پتلی پتنگ گول مٹو روٹی ملک میرے طرح بنا دیتی ہے ایسے پیڑے بنا بنا کے ادھر رکھ دیں گی تو پیر یہ نا اس کا واتشاٹ نکل جاتا ہے جو بلائیں والے ہوتے ہیں ہان جی دال جنی نا راتی لائے ساس لائے سائل سپٹے تھے اگر جو جائے جو جائے جو جائے چھوڑا کے نا دال چینی نا گھرہ پاڑ لیا اگرہ پاڑ لیا راتی رانگنا اچھو آج دال بنا ہائے ہائے اللہ میرا کوئی وارس بڑھو کوئی چھڑاؤو کوئی چھڑاؤو کوئی چھڑاؤو کوئی چھڑاؤو کوئی نا پڑیا جو لے ایٹی سری بوٹلے مپاہیڑی کھوتی ساس سی وہ نا گھرہ پاڑ چالیا چالیا مر ساس آج آج مروایی نہیں پائیے یہ یہ الحمدللہ یہ دیکھیں جی اب روٹیاں پکانے کا ٹائم ہوگیا پیڑے بغیرہ کر لیا یہ دوسری باجی آگ جلا آری آگ اتنی پیاری لگ رہی اوف اللہ چم چماتی اور اتنا ادھر میں پاس ہی بیٹھی ہوئے تو اتنا سکون آرہے ٹانگوں کو کہ دوسری باجی ادھر مکھا نکال رہی ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری ان کی صبح کی روٹین شیئر کر لوں صبح صبح کا ہی ٹائم ہے چھ بجے اٹھی ہے باجی اور کام پر لگ گئی ہے میں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گئے یہ مکھا نکال رہی ہے ایک باجی اور ایک باجی ادھر سال سال روٹیاں بنا رہی ہے یہ دیکھ لو یہ اپنا پیڑا تیار کر رہی ہے تو نکال کے رکھ لے گی ناشتے میں کھائیں گے تو مزہ ہی آنے والا ساکھ کے ساتھ بھی اور یہ باہر کی ابھی تک دھوند ہے سورج نکل آیا تو بالکل نظر بھی نہیں آرہا اتنی زیادہ دھوند ہے اور مزہ کی ٹھانڈ ہے ہم ادھر ٹھانڈ دیکھنے آئے ہیں ساتھ ساتھ دھوند بھی دیکھنے آئے ہیں تھی تو ہمارے علاقے میں جو ادھر کی صبح اور شام ہوتی ہے نا دیاد کی یہ دیکھنے والا محول ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت سین لگ رہا ہے یہ دیکھیں اب ہم آگئے ہیں چھت کے اوپر بہت تھنڈ لگ رہی ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو گئے ہیں یہ آشا بھی میرے ساتھ ساتھ کھڑی ہوئی جہاں جہاں میں جاتی یہ آنٹی کے ساتھ ہے اس نے کہا جی آنٹی کے میں نے اچھی طرح کمپنی دینی ہے جی یہ دیکھیں کوئے پرندے یہ اڑ کے ایسے اب صبح صبح کے ٹام ایسے چیز چاہتے ہیں نا اس کی ایسے آواز خوبصورت لگتی ہے صبح صبح اور یہ دیکھیں جی یہ کیا دھوب میں بلی بھی نکل آئی ہے جی میاؤں میاؤں کرتے ہوئے آشا ان کو ناشتہ دے اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے دے اس کو بھوک لگی ہوئی ہے ٹھنڈی جگہ کے اوپر اس کو نہ کھڑا کر رہے یہ کون سے جوتہ بغیرہ ڈالتی ہے یہ اب ہمارا آگیا جی ناشتہ ناشتہ تیار ہے مزے دار پراتھے ہیں جی ساتھ ابلے ہوئے انڈے ساگ دہیں ساگ اور یہ اچار مچار انڈے شنڈے سب کچھ آگیا جی اب ہم ناشتہ بغیرہ کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو پھر دکھاتی ہوں جی باہر پھر کیا ہے جی یہ اب آگی فٹا فٹ سے چائے بھی ہماری کیونکہ چائے اس نے پہلے بنائی تھی پھر ہمارے لیے دوبارہ سے بنائی ہیں وہ تو چائے ختم ہوگی جی جلدی جلدی انڈا بھی کھا لے تو اب یہ سارا ناشتہ بغیرہ سب نے کر لیا اور یہ بات جی اب برطن بغیرہ دھو رہی ہے جی بہت اچھی طرح ویسے نا ان کی جو کام والی ہیں بہت اچھے کام کرتی ہیں مجھے تو ان کا کام بہت پسند آیا صاف ستھرے کام کرتی ہیں کاش یہ ایسی کام والی مجھے مل جائے اور یہ کیا پڑا یہ دنیا ہے کیا زیرہ نہیں نہیں گندم نہیں وہ کیا کہتے ہیں دھان جی وہ کیا کہتے ہیں اسے وہ پڑا ہوا جی ہشک ہونے کے لئے رکھا میاں مٹھو کو بھی دھوپ میں رکھ دیا جی اب اس کی بھی چوری شوری لے آ اس کو بھی کچھ ڈالو یہ سیٹیاں شیٹیاں مارتا ہے یہ بڑا ہے کیا کہتے ہیں جی شیطان ہان جی یہ اب صبح ہو گئے جی دھوپ شوپ نکل آئی ہے اب دھون ساری چلی گئی اوپر عثمان کتنا خوبصورت لگ رہا جی صورتگار مجھے تو بہت پسند آیا اب ہم ادھر بیٹھ کے ہیں دھوپ میں تھوڑی سی دھوپ سکنے کے لئے جی دھوپ کا بھی مزہ لینے چاہے کیونکہ مالا تو گھر بند ہے ہم ادھر دھوپ لیتے بھی نہیں ہیں دھوپ ہڈیوں کے لئے اچھی ہوتی ہے وہ جا رہی ہے آشا اچھا تو میں اب چاہتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت جی اپنا دھیروں دھیروں خیار رکھنا ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ بائے بائے